اللہ علیہ و برکاتہ ویلکم تو میری یوٹیوب چینل سٹیڈی ویڈ می سٹورنٹس آج ہم لوگ ریٹ کرنے والے ہیں اپنی سیکنڈ ڈیئر کی جو ہماری بک اسلامی ہسٹری ہے اسلام اس کے کچھ امپورٹنٹ جو لونگ کسٹن ہے وہ ہم لوگ آج ریٹ کریں گے اور ریٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گے اگر آپ میری یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب تو میری یوٹیوب چینل اور پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو مینز کے سیکنڈ ڈیئر کی تاریخ ہے اسلام ہے اہد بنو عباس اور اس کے لونگ سوالات جو گیس پیپر کے مطابق ہیں وہ ہم آج ریٹ کرنے والے ہیں جو مجھے امپورٹنٹ لگے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کسٹن جو ہے اس میں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کے ایک کسٹن کے آپ کے پاس میں بھی فائف کسٹن ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے تین کرنے ہیں اور ان تین میں سے ہر ایک کے دس مارکس ہیں اگر آپ تین کسٹن کریں گے تو آپ کو تھرٹی مارکس ملیں گے تو یہاں پر جو سب سے پہلا کسٹن ہے ہمارے پاس وہ ہے عباسی تحریک کی کمیابی کے اسباب تحریک کریں اس کے بعد دوسرا کسٹن جو ہے وہ برامکہ کے زوال کی وجوہات تحریر کیجئے کسٹن نمبر تری جو ہے وہ ہے امام غزالی پر نوٹ لکھیں کسٹن نمبر فور ہے خلیفہ حارون الرشید کا دور بنو عباس کا شاندار احد سمجھا جاتا ہے وضاحت کریں عباسی تحریک سے اگلا کسٹن جو ہے وہ ہے عباسی تحریک سے کیا مراد ہے عباسی تحریک کی کمیابی کے اسباب تحریک کیجئے اسے اگلا کسٹن ہے مہدی کے کردار کارناموں کا حال بیان کریں اگلا کسٹن ہے ماتزلا کون تھے ان کے عروج اور زوال پر تبصرہ کریں اسے اگلا کسٹن ہے امام نفس زکیہ کی ناکامی کے اسباب اور اسرات پر بحث کریں اگلا کسٹن ہے مامون الرشید کے دور حکومت کو عباسیوں کا سنہری دور کیوں کہا جاتا ہے اگلا کسٹن ہے ابو العباس کی ابتدائی مشکلات تحریر کریں اگلا کسٹن ہے حارون الرشید کے دور کے اہم واقعات تحریر کریں اگلا کسٹن ہے ہمارے پاس مدرجہ زیل پر مختصر نوٹ لکھیں اب یہاں پر یہ دو پوائنٹس دیئے ہوئے ایک باہ ہے آپ نے ان دونوں پر نوٹ لکھنا ہے لیکن مختصر لکھنا ہے شارٹ طریقے سے آپ نے لکھنا ہے آپ یہ خود نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ نے کون کون سے پائنٹ اٹھانے ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ کسٹن لوگ ہے تو اس حساب سے آپ نے اپنے مارکس کے حساب سے جو ہے وہ کسٹن لکھنا ہے یہاں پر دو ہے ایک عباسی تحریک اور دوسرا خلافت عباسیہ کا مرکزی نظام حکومت اس سے اگلا کسٹن ہے مدرجہ زیل پر نوٹ لکھیں یہاں پر بھی دو پوائنٹس ہیں امام ابو حنیفہ اور صلاح الدین ایوبی اگلا کسٹن ہے موتسم کی ترک نواز پالیسی کا جائزہ لیجئے اگلا کسٹن ہے ماتذلہ کون تھے یہ ماتذلہ والا کسٹن ہم نے پیٹھے بھی ریٹ کیا ہے لیکن وہاں پر کچھ اور طریقے سے بیان کیا گیا تھا یہاں پر اور طریقے سے بیان کیا گیا ہے ماتذلہ کون تھے ان کے بنیادی اقائد لکھئے اگلا کسٹن ہے حارون الرشید کے اہد خلافت کو بنو عباس کا سنہری زمانہ کیوں کہا جاتا ہے اگلا کسٹن ہے السفاہ کے کارہائے نمائع بیان کرئے اگلا کسٹن ہے ملکہ زبیدہ کی شخصیت اور کردار بیان کریں اسے اگلا کسٹن ہے مامون الرشید کے اہد کی علمی اور فنی ترقی پر نوٹ لکھیں اسے اگلا کسٹن ہے ہمارے پاس ابو جعفر منصور کو خلافت عباسیہ کا حقیقی بانی کہا جاتا ہے وضاحت کریں اسے اگلا کسٹن ہے بنو عباس کا مرکزی نظام حکومت تحریر کریں اسے اگلا کسٹن ہے ہمارے پاس سلیبی جنگوں کے اسباب اور نتائج تحریر کیجئے اسے اگلا کسٹن ہے امین اور مامون کے درمیان اختلافات کے اسباب کی نشان دے ہی کیجئے اور لاسٹ جو کسٹن ہے ہمارے پاس وہ ہے بنو عباس کے زوال کے اسباب تحریر کریں یہ تھے ہمارے آج کے سیکنڈ ائر کی جو ہماری اسلامی ہسٹری ہے مینز کے تاریخ اسلام اور اس کو ہم اپنے لحاظ سے پاکستان ہسٹری بھی بولتے ہیں تو یہ اس کے کسٹن تھے اور یہ لونگ کسٹن ہے آپ جو ہے ان کسٹن کو دیکھ کر اپنی بک پر نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے لئے آسانی رہے اور بار بار میں جتے بھی سٹوڈن سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز مجھ سے ان سب کی انسر نہ مانگا کریں کیونکہ میرے پاس ستا ٹائم نہیں ہوتا لیکن پھر بھی میں دیکھوں گی اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں آپ کو شارٹ کسٹن ایک جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتی ہوں ان کے انسر لیکن یہ لونگ جو ہے یہ آپ کو بک پر سے ہی نوٹ کرنے پڑیں گی تو جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب تو میرے یوٹیوب چینل اور پرس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی